کہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ عاشق رسول مشہور صوفی سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم روحانی پیشوا شرع جامی کے مصنف مجرورات منصوبات مرفوعات جس نے پڑھی ہیں اس کو پتہ ہے جامی کیا ہے تو ان کے زمانے میں ایک مولانا مزید تھے مولانا مزید ان کا نام تھا تو مرزا حسین جو اس وقت کا والی تھا وہ مولانا جامی کا مرید تھا تو وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ یزید پر لانت بھیجی جائے یا نہیں یا لانے شخصی تو مولانا جامی تو اس کے قائل تھے کہ اس نے لانتیوں والا کام کیا ہے تو مرزا حسین نے مولانا مزید کی موجودگی میں ان سے پوچھا کہ مولانا جامی آپ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے کہا میں تو اس کا مجووز ہوں تو مولانا مزید سے پوچھا یہ ان کی ذہانت طبعی اور جینئس پن کی ایک میں مثال دے رہا ہوں مولانا جامی کی اور جو موقف تھا ان کا حق و صداقت کا اس کو برملہ جو انہوں نے علمی انداز میں بیان کیا اس کی میں مثال پیش کر رہا ہوں یہ ان کے حالات میں ہے موجود تو مولانا مزید سے پوچھا کہ مولانا آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ اہل قبلہ سے تھا تو اس لیے میں یزید کے لانے شخصی کا قائل نہیں ہوں کہ اس کا نام لے کر لانت کی جائے لانت اللہ علی القاذبین علی الظالمین تو الگ چیز ہے وہ یوں کہہ دیا جائے تو نام لے کر لانت کا قائل نہیں ہوں تو پھر مرزا حسین نے مولانا جامی سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ شیخ تو دری حق چمی فرمائی آپ کا کیا ارادہ ہے اب دیکھئے جملہ جامی کا مولانا مزید سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جامی کیا کہنے لگے کہ سد ہزار لانت بر یزید سد ہزار لانت بر یزید سد ہزار لانت بر یزید ایک لکھ لانت ہوئے یزید تے سد بر مزید تے سو اٹھے تے مزید مولوی صاحبنا نام ہی آیا اے نا کیا ایک لکھ اس تے ہوئے تے ایک لکھ ایک سو اٹھنے اس چمچے تے ہوئے جڑا نا یزید تے لانت نہ پیجو سمجھائی؟ تو ہر ماحول میں ایک یزید ہوتا ہے ہر ماحول میں یزید ہوتا ہے اس سے ٹکر لینا حسینیت ہے اس سے ٹکر لینا حسینیت ہے حسینیت صرف کربلا تک محدود نہیں ہے نواسہ رسول نے کہا کہ اگر کوئی آمر کوئی جابر کوئی ظالم کوئی غاصف آپ کے ماحول پر مسلط ہے آپ کے علاقے کہ غرباء کے خون چوسہا ہے تو آج بھی صرف علماء کا کام نہیں ہے یہ سرور خان ٹیکسلا والے کا بھی کام ہے کہ یہ اپنے علاقے کے جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں جابر ہیں ظالم ہیں ان کی گردن پر چڑھ کر ان سے انتقام لے اور حسینیت کے جھنڈے کو بلند کریں آج بھی وڈیروں کا نظام جس میں آمریت ہے جباریت ہے کہاریت ہے یہ خون چوستے ہیں غریبوں کا مرزا بے دل نے ایک شیر کہا تھا صوفیوں کی بات نہیں وہی میرے دادا صاحب علی بات آگئی کہ میں آپ کو ایک یہ بات سنا رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک گھنٹہ ہو گیا یہ لوگ کھڑے ہیں تیرے در پر تلپتے کس کو دیکھا کہ ہر دیوار سکتے میں کھڑی ہے تو مرزا بے دل نے کہا تھا کہ زمایہِ زعفا زمایہِ زعفا مایہ می برد ظالم یعنی جو پونجی ہے زعفا کی کمزور لوگوں کی زغارتِ زعفا مایہ می برد ظالم کمزورا لوٹ کے تے پیرانال چھوٹ کے ڈنیانال کوٹ کے اتھانال لوٹ کے مایہ می برد ظالم آمر جابر جو ہے وہ چھینتا ہے اس سے اس کا سرمایہ چھینتا ہے اس کی مثال دیکھی آپ کیسی اندہ مثال دی اس نے کہا زغارتِ زعفا مایہ می برد ظالم زپہلوے خسو خاشا شولا یاشست تیلا کیش ہے ککھ نہیں ککھ ہے اجاز پہ آنا ہے ککھ نہیں وہ ککھ نہیں تو ککھ نہیں اور ککھ ہے نا یہ تمہیں پہ آنا اے جابر اور آمر کہتا ہے ککھ نہیں وہ کہتا ہے ککھ کچھ بھی نہیں ہے ککھ نہیں ہے ہم کہتے ہیں ککھ ہے یہی تو جھگڑا ہے ہاں وہ کہتا ہے ککھ نہیں میں نے کہا ککھ ہے کیوں زپہلوے خسو خاشا شولا یاشست تم کہتے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو آگ اسی کے سر پر تو یاشی کرتی ہے وہ تیلے تکو تے آگ نے گاٹا چاہیا ہے تکو شرم آنی چاہی نہیں یا گاں کنانے پیرانتے کھلوتی تیلے تیلے شرم غیرت کا مقام ہے آگ کے لیے رہونت پسندوں کے لیے جبابرا اور آکاسرا کے لیے جس طرح آگ تیلیا نے سرے ہوتے یا یاشی کرنی ہے نا تے انہیں پیرانتے بے ونی جاؤں جاؤں مکنے مننن نا اگ بھی مکنی مننی ہے درے 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 حجری درے سلطان تفاتن سازے تو علم بے صدا ہو جائے گا کہتے کہتے رک گئے جس دن ترا افسانہ ہم اور جن کے عرفانِ تجلی سے رہے بیگانہ ہم جن کے عرفانِ تجلی سے رہے بیگانہ ہم ارے ان سے کہہ دینا کہ اب خود ہیں تجلی خانہ ہم جی ان سے کہہ دینا کہ اب خود ہیں تجلی خانہ ہم اور یہ شیر بھی دیکھ لیجئے کہ کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا آج آنکھوں میں لیے بیٹھے ہیں ایک میں خانہ ہم یہ کرم ہے ملنا ہمیں دشوار تھا